اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان وہ تبلیغی حضرات بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ آئیں آپ کو کارگزاری سناتے ہیں مطلب جہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں بتانا تو میں بھی آپ کو کارگزاری سنا دوں جب میں جامعہ صدیقی کا وزیر کیا مولانا منظور بنگل سے ملاقات ہوئی اور جب میں نے مولانا منظور بنگل سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں سوال کیا تو ان کی کیا رائے تھی میرے دوستو جب جامعہ صدیقی کا مجھے ایڈریس ملا اور میں وہاں گیا تو میں نے کہا اس ہائیوے پر کون مدرسہ کھولتا ہے اتنا دور جنگل میں کون ہوگا لیکن اتفاق سے جیسی ہم لوگ انٹر ہوئے تو وہاں پر دوپہر کے کھانے کا وقت چل رہا تھا اور طلبہ ہی طلبہ بڑے منظم انداز میں بغیر کسی خاص فیسیلیٹیز کے کھانا کھا رہے تھے میں نے اپنے ابو سے پشتوں میں کہا اب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا یہ مدارس سارے ہی ایسے ہوتے ہیں ان کی الگ دنیا ہوتی ہے جب میں نے پھر آگے وزر کیا ان کے حفظ کے کلاس دیکھے دور حدیث کے کلاسیں دیکھی اس کے بعد جب میں حیران رہ گیا ان کی میڈیا کی کلاسیں دیکھ کر انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھائی جاتا ہے پولیٹکس پڑھائی جاتی ہے انگلیش لینگویج تک کی بات ہوتی ہے وہاں پر کیمرے کیوں کس طرح فیس کرنا ہے کولمز کس طریقے سے لکھنے ہیں مطلب وہ دنیاوی چیزیں جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ سوچیں کتنی کریم وہاں سے نوجوان نکلے گی وہ نوجوان نسل جو ہمارے معاشرے کو اور ہمارے پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کرے گی جن کے پاس دین کی تعلیم تو ہے اس کے بعد دین میں وہ جو فسٹ آئے ہیں مطلب وہ جو زیادہ برائٹ سٹوڈنٹس تھے دین میں ان کو سیلیکٹر کے جب دنیاوی تعلیم دی جائے گی تو ان سے کون مقابلہ کر سکے گا اس لیے تو مدارس کو بدنام کر رہے ہیں میرا جو پرسپشن تھا میری جو سوچتی علماء سے بڑی محبت ہے لیکن جو میری سوچتی وہ تبدیل ہو کر رہ گئی تو یقیناً میں بھی آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مدارس کے بارے میں طلبہ کے بارے میں کہنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ جا کے چلے جائیں میں سمجھ رہا تھا کہ طلبہ مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے کہ یہ کون سا دنیاوی شخص آ گیا گلے لگایا ہے مجھے گفت دی ہیں انہوں نے پین میرے پاس یہاں ایک پین پڑا ہوا یہ رہا ہے میرے پاس پین پڑا ہوا تھے یہ ایک مجھے سٹوڈنٹ نے لا کے اپنے کلاس سے لا کے دیا کہ یہ آپ پین رکھیں مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جیزیں انداز سے بات بھی نہیں کرتے وہ تو موہ میں جو آتا ہے کہہ دیں گے پتہ نہیں مجھے میری بیزت ہی نہ کر دیں اتنی محبت سے ملے چونکہ ہم یہ ہمارے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہم جب کہیں جاتے ہیں تو کوئی تحفہ دیتے ہیں میں نے مولانا منظور میں انگل کوئی گھڑی تھی میں نے کہا حضرت میں آپ کے لئے گھڑی لے کر آئے ہوں آپ لیں میں نے کہا ہاں کوئی خاص چیز لے کر آئے ہو مطلب مزاق دیکھیں وہاں لندن والا کوئی خاص چیز لے کر آئے ہو تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اچھا انہوں نے کہا گھڑی لی پھر مولانا نے مجھے اپنی گھڑی دے دی مجھے یقین نہیں آرہا تھا میں نے کہا اپنی گھڑی ماشاءاللہ الحمدللہ جی میں نے جب ان کی گھڑی پہنی اس کے بعد وہ بات آپ یقین کریں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی کوئی یہ سیاسی بات نہیں کی یہ اپنا مزاق کرتے رہے جس طریقے سے سکول کولوجی انیورسٹیز کے اسادزہ نہیں ہوتے ہیں کچھ کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی تعلیم ہوتی لیکن وہ مزاق بھی بڑھا کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں لیکن ان کے پاس الحمدللہ دین کی تعلیم اتنی زیادہ ہے مجھے پتا چلا کہ یہ دور حدیث کو اکیلہ بھی پڑھاتے ہیں مطلب تمام کے تمام سبجیکس اکیلے پڑھاتے ہیں دور حدیث کی کتاب ہے تو ہم لوگ اس کو پک نہیں کر سکتے یہ اکیلے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ ان کی دین کی جو ہے وہ گہرائی ہے ان کے پاس لیکن یہ ان کا طریقہ ہے بات کرنے کا جب باتوں باتوں میں تارک جمیل صاحب کی بات آئی مجھے پتا چلا کہ اس جامعہ صدیقیہ کا جو افتتہ ہے وہ بھی تارک جمیل مولانا تارک جمیل صاحب سے کروایا گیا اتنے قریبی تعلقات ہیں ان کے آپس میں اتنا ایک دوسرے کے لئے احترام ہے لیکن چونکہ قریبی تعلقات بھی ہیں احترام بھی ہیں تو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہوں گی اگر مولانا تارک جمیل صاحب نے کوئی ایسی بات کی جو کہ مولانا منظور مینگل صاحب کو اچھی نہیں لگی ہو بری لگی ہو ان کے لگا ہو کہ یہ حق کی بات نہیں ہے ان کو لگا ہو کہ ایک بڑے عالم دین کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو انہوں نے اگر کوئی جواب دیا ہے تو اس میں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ مولانا صاحب نے وہاں بیان بھی کیا تو وہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں انہی کے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ افاق کے بارے میں بات کہیں گے تو وہ افاق کے بارے میں کہیں گے وہ نہیں ہے وہ یہ ان کے بات کرنے کا طریقہ ہے اس سے ہمیں افنڈ نہیں ہونا چاہیے کیوں ہم افنڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں سوشل میڈے کے کیپشنز اس طرح دکھا چاہیے یہ دیکھیں مولانا منظور مینگل نے ان کی نقل اتارنا شروع کر دی ان کے بارے میں یہ الفاظات الفاظ کہنا شروع کر دیئے میں یہ بات آپ کی لئے کیوں کہہ رہا ہوں آپ بلکل مولانتار یمیل صاحب سے محبت کریں احترام کریں میں بھی کرتا ہوں دل کی گھرائیوں سے کرتا ہوں میری شروعات کی ویڈیوز ہی انہی کے لئے تھی جب ان کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھایا جاتے تھے جب وہ نواز شریف سے ایک دفعہ ملقات ہوئی تھے ان کے میری ویڈیو اس زمانے میں وارل ہوئی تھی جس زمانے میں لوگ فیس بک کے پیجز بھی نہیں بنایا کرتے تھے اگر وہ عالم دین ان کے بارے میں کہتے ہیں تو میرے اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم ایک عالم دین کے دفعہ کے لئے دوسرے عالم دین کی پگڑی اچھا لیں کیونکہ جتنا ان کی دین کی سمجھ ہے جتنی ان کی قربانیاں ہیں پندرہ سو کے قریب طلبہ کو وہاں پر اکیلے مینج کر رہے ہیں اس کے بعد اتنے بڑے مدرسے کو مینج کرنا کہ تمام چیزیں دیکھنا دین کے لئے اتنی قربانیاں دینا it's not an easy job I'm telling you یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میری بھی یہی سوچ تھی میں بھی یہ کہتا تھا کہ یار مجھے کوئی ملانا مذریب انگل صاحب سے بات کرو آلینکہ آج تک میری بات کرنے کا پھر اتفاق نہیں ہوا تھا میں نے کہا کوئی بات کرو کہ میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ جو بھی ہیں بڑے اچھے ہوں گے لیکن آپ کو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہئے میں کون ہوں تھا ان کو بتانے والا میری کیا اوقات ہیں ان کے سامنے میری کیا تعلیم ہے ان کے سامنے میری کیا سمجھ ہے ان کے سامنے جب میں ملا پھر مجھے پتا چلا یہ ان کی نیچر ہے میں بار بار اس بات پر اس لئے فوکس کر رہا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کیر نہیں کرتے کہ میرے سامنے کیمرہ ہے آپ نے کبھی ان کو کسی ٹی وی سینل پر آتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ وہ اس چیز میں ہے ہی نہیں وہ مدرس ہیں وہ پڑھانے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں تو وہ جس طریقے سے تقریر اپنی کلاس میں کرتے ہوں اپنی مسجد میں کرتے ہوں وہی تقریر اگر وہ ان کو کسی جلسے میں بلائے جاتا ہے تو وہ وہی تقریر کرتے ہیں اور میڈیا اس کو کیپسر کر کے ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ ہم جیسے لوگ ہیں وہ علماء سے ڈیوائیڈ ہو جائیں علماء سے دور ہو جائیں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مدارس کا آپ تو بڑے لکی ہیں سارے پاکستان میں رہتے ہیں بڑے لکی ہیں بڑے بڑے مدارس جائیں بڑے بڑے علماء سے ملنے کی کوشش تو کریں آپ تبدیل نہ ہونا آپ میرا پیجنل لائک کر دیجئے گا میرا یوٹیوب بلوگ کر دیجئے گا مجھے بول دیجئے گا آپ سے ویڈیوز بنانا بند کر دو میں ایک آلی مدین سے ملا میں انسپائر نہیں ہوا میں آپ سے بھی یہ وعدہ لیتا ہوں کہ جب اگلی دفعہ میں آؤں انشاءاللہ آپ کسی بھی مدرسے سے ہوں درال علوم کراچی جامعہ تو رشیدیا مفتی طریق عثمانی صاحب مولانا مفتی طریق مسعود صاحب اور فیضان مدینہ سے مجھے دعوت آئی تھی وہاں بھی میں نہیں جا پایا تو تمام مقاتب فکر کے علماء ہوں تمام جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں آپ مجھے اپنے مدرسے میں ضرور بلائیں گے اور اپنے علماء سے ضرور ملوائیں گے اور اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچ چاہیے گا جو مولانا مذہر مینگل صاحب کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تینک ویری مچ ٹیک کیئر خدا پامان